اب اس کی ایک عام مثال آپ یوں سمجھ لیچے کہ خیال آنا اور ارادہ کرنا دونوں میں فرق ہے اس وقت گرمی کے روزوں میں شدید گرمی ہو اور شدید گرمی کے اندر جب آپ تھنڈا پانی بیکھیں پانی تھنڈا ہو براب ڈلاوہ آپ کو دیکھ رہے پانی تھنڈا ہے پہلا خیال کیا آئے گا دل میں دل آپ کا فطری طور پر پینے کا خیال کرے گا کہ تھنڈا پانی پی لیا جائے لیکن آپ ارادہ نہیں کریں گے پینے کا ارادہ کیا کریں گے آپ نہ پیا جائے کیونکہ میرا روزہ ہے ٹھیک ہے جو خیال دل میں پیدا ہوگا وہ کیا پیدا ہوگا پانی کو دیکھتے ہی گرمی کے موسم میں پینے کا ٹھیک ہے لیکن اب آپ اس کے فوراں بعد اپنے ارادے کو غالب کرتے ہیں اس کے اوپر کہ مجھے نہیں پینا اس لئے نہیں پینا کہ میرا اللہ نے منع کیا ہوا ہے میرا روزہ شریعت نے منع کیا ہے بس یہی تعبیر آپ سمجھ لئے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو ہممہ کا لگے کسی نے یہ کہا کہ وہ پہلا خیال پیدا ہونا اور وہ خیال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے اگر تجھ گناہ سے محفوظ فرمالے اگر تجھ محفوظ نہیں فرمای تو میں مطلع نہ ہو جاؤں خیال اپنے بارے میں انہیں اللہ کی طرف آیا کہ اللہ مجھے بچا لے تو ایسا نہ ہو کہ اگر اللہ میری حفاظت نہ فرمائے تو میں بھی کسی خطہ میں مطلع ہو جاؤں وہ خیال پیدا ہوا لیکن انہوں نے اس گناہ کا ارادہ کرنے کا نہیں کیا اللہ سے پناہ مانگی یہ خیال اور خوف پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی کسی خطہ کا شکار ہو جاؤں اللہ میری حفاظت فرمائے اللہ میری حفاظت